اسلام علیکم ایویون دیر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو ہماری بی ایس نرسنگ فور یا ڈگری پرگرام کے حوالے سے ہے بی ایس نرسنگ فور یا ڈگری پرگرام میں دوبارہ سے ایڈمیشنز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے جس پہ دو دن پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی لیکن آج ایک لیٹس نوٹیفکیشن دوبارہ آیا ہے تو اس نوٹیفکیشن میں کچھ بتایا گیا ہے کہ جن سٹوڈنٹس نے پہلے اپلائی کیا ہے وہ دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتے تو اس میں کتنی بات آپ کو سمجھ آئی ہے یا جس آپ میس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں جس چیز سے تو وہ بھی آج کس ویڈیو میں ہم کلیئر کریں گے وہ یہ نوٹیفکیشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر ہم اس پہ کلیئر لی بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بی ایس نرسنگ فور یا ڈیگری پروگرام میں ایڈمیشنز کی آناؤنسمنٹ دوبارہ کی گئی ہے چھ سات دو ہزار تیج کو دوبارہ یہ نوٹیفکیشن آناؤنس کیا گیا ہے اور اس میں اپلائی جو ہے آن لائن وہ آپ دس تاریخ سے کر سکتے ہیں اور چوبیس تاریخ لاس ڈیٹ ہے ان میں کالیج اف نرسنگ میوہ ہسپیٹل لاہور میں ہنڈرڈ سیڈز ہیں گنگا رام لاہور ہنڈرڈ سیڈز امیر الدین میڈیکل کالیج لاہور جنرل ہاسپیٹل لاہور ہنڈرڈ سیڈز جناہ ہاسپیٹل لاہور ہنڈرڈ سیڈ ہولی فیملی راولپنڈی ہنڈرڈ سیڈز بین عزیز بھٹو شہید ہنڈرڈ تو یہ سارے کالیجز کے نیم ہیں آپ کو دیکھ لیں گے اس کے علاوہ یہ ڈی ایچ کیو ہاسپیٹلز ہیں ٹوٹل فورٹی فور کالیجز ہیں جن میں یہ سیڈز آناؤنس کی گئی ہیں اور ان میں مشہور ہے زمانہ کالیج اف نرسنگ پیچنگ ہاسپیٹل شہادر لاہور جس میں میل کینڈیڈیٹس کے لیے اس طرح ہنڈرڈ سیڈز کی آناؤنسمنٹ کی گئی ہے جبکہ جو لاسٹ ایڈمیشنز اوپن ہوئے تھے اس میں میل کینڈیڈیٹس کے لیے سیڈز نہیں تھی تو اس پروگرام میں ایڈمیشنز کی خاص بات یہ ہے کہ جن سٹوڈنس کی سیڈیکشن ہو جاتی ہے انہیں پڑھائی بھی مفت کروائی جاتی ہے نرسنگ کی تعلیم مفت دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ انہیں مہانہ 31,470 رپے وظیفہ بھی دیا جاتا ہے اس میں اگر الیجیبیلیٹی کنڈیشنز کی بات کی جائیں تو وہ کچھ اس طرح کی ہیں کہ کینڈیڈیٹ میں میٹرک سائنس کے ساتھ کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے فسی پری میڈیکل کی ہو میٹرک میں کینڈیڈیٹ کے سبجیکٹ فزیکس کمیسٹری اور بیالوجی کمپلسری یعنی کہ اس نے لازمی پڑھے ہوں اور فسی پری میڈیکل میں کینڈیڈیٹ نے فزیکس کمیسٹری اور بائیو پڑھی ہو اور فسی میں اس کے منیمم 50% مارکس ہونے چاہیے یہ الیجیبیلیٹی کنڈیشنز ہیں یعنی کہ ریکوائرمنٹس ہیں کرائیٹیریا ہے یہ کرائیٹیریا آپ فلفل کریں گے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ مزید بتایا گیا ہے کہ ٹوٹل جو سیٹس ڈسٹریبیوٹ ہوں گی ٹوٹلی وہ میرٹ بیس پہ ہوں گی اور کینڈیڈیٹ نے فسی پری میڈیکل لازمی کیا ہو اب یہاں پہ اور بتایا گیا ہے کہ ایسے کینڈیڈیٹ سپلائی نہیں کر سکتے جنہوں نے ابھی ریسینٹلی فسی کے پیپر دی ہیں سیکنڈیر کی پیپر دی ہیں لیکن ان کا ابھی ریزلٹ نہیں آیا تو وہ کینڈیڈیٹ سپلائی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اگر وہ کینڈیٹس اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اے ایف این ایس میں سیٹس کی اناؤنس کی گئی ہے تو وہ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لاس ڈیٹ 15 ہے آرمی نرسنگ میں وہاں پہ بھی سٹوڈنٹس کو وظیفہ دیا جاتا ہے تو وہ سٹوڈنٹس وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہاں پہ اپلائی کروانا ہے تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر وٹس اپ کر کے آپ اپلائی کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ صرف اس میں فی میل کینڈیڈیٹس ہی اپلائی کر سکتے ہیں اور ایج لیمٹ 35 یئرز ہے یعنی کہ جن کے ایج 35 یئر ہے یا اس سے کم ہے تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں صرف پنجاب ڈومیسائل ہولڈرز ہی اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل 44 کالجز ہیں اور اس میں آپ اپلائی کرنے کے لیے اس ویب سائٹ پہ جائیں گے دس سات دو ہزار پیس سے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور لازڈیٹ 24 سات دو ہزار پیس ہے اس کے علاوہ کینڈیڈیٹ نے پورٹل بے جا کے اپنے سین آئی سی کی فرنٹ بیک سائٹ کی پکچر اور اس کے علاوہ میٹرک اور ڈومیسائل اور ایف ایسی کے سرٹیفیکیٹ کی پکچر اپلوڈ کرنی ہوگی یہ آپ نے دھیان سے فلفل کرنی ہے ساری انفرمیشنز اگر آپ کی ایک بھی مسٹیک ہو گئی تو دوبارہ سے آپ اس فارم کو اپ ڈیٹ نہیں کر پائیں گے اس کے علاوہ آپ اپنی جو اپ گریڈیشنز کریں گے یعنی کہ آپ اپنی پریفرنسز سیلیکٹ کریں گے وہ دھیان سے کریں گے بہت سے سٹوڈنٹس پریفرنسز سیلیکٹ کرنے میں مسٹیک کرتے ہیں اور بعد میں پھر ان کا کسی ایسے کالج میں نیم آ جاتا ہے جو ان کے گھر سے بہت دور ہوتا ہے اور انہیں پھر اس میں جانے میں پریشانی ہوتی ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے میرٹ کے اپنے ماکس کے اپنا کالج سیلیکٹ کریں تاکہ پھر آپ کا وہاں پہ ایڈمیشن ہو بھی جائے تو آپ نے یہ دھیان سے پریفرنسز فیل کرنی ہے اگر آپ ایسا ہی سارے کالج میں اپلائی کر دیں گے تو پھر آپ کا کسی بھی کالج میں رینڈم لی نیم آ جائے گا اور جب وہ آٹومیٹکلی سسٹم کے ترہ اپ گریڈیشن ہوگی تو آپ کسی ایسے کالج میں چلے جائیں گے جو آپ سے بہت دور ہوگا تو اپلائی کرنے کے لیے یہ ویب سائٹ دی گئے اس ویب سائٹ پر جا کے آپ آن لائن اپلائی کریں گے اور 500 کا چلان ہوگا جو کہ آپ پنجاب بینک میں پے کریں گے اگر آپ ہمارے تھرو اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے چارجز ہم لیں گے اور جو چلان ہوگا وہ بھی ہم خود پے کر دیں گے اگر آپ اپلائی کروائیں گے تو اس کے سیبرٹ چارجز ہوں گے چلان آپ خود پے کر کے آئیں گے اور اگر ہم سے کروائیں گے تو پھر بھی ہم چلان پے کر دیں گے اس کے ایکسٹر چارجز ساتھ لیں گے تو یہ سکرین پر نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پر کنٹیکٹ کر کے اب ہم سے آن لائن اپلائے کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید یہاں پہ بتایا گیا کہ اگر آپ کی کوئی بھی کنفیوین ہے کوئی بھی مسئلہ ہے تو یہ ہیلپ لائن نمبرز ہیں ان پہ کال کر کے آپ مزید ڈیٹیلز لے سکتے ہیں نو ڈاؤٹ کی ہیلپ لائن نمبرز والے یہ کالز اٹھاتے نہیں ہیں بچے کالز کرتے ہیں تو یہ اٹھاتے نہیں ہیں اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو کینڈیڈیٹس سیلیکٹ ہو جائیں گے ان کو مہانہ اکتیس ہزار چار سو ستر روپے مہانہ وظیفہ دیا جائے گا اس کے علاوہ ابھی لیٹیس نوٹیفکیشن ایک آ جائے جس کے حوالے سے سٹوڈنٹس بہت پریشان ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نوٹیفکیشن آیا ہے اس میں بتایا گیا ہے تو وہ اس ایڈوٹائزمنٹ کے اگنسٹ اپلائی نہیں کر سکتے اچھا انہوں نے کہا ہے کہ سیریل نمبر آٹھ پہ جو بتایا گیا ہے وہ یہی بتایا گیا ہے کہ وہ کینڈیٹس اپلائی نہیں کر سکتے جنہوں نے پہلے نرسنگ میں اپلائی کیا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپلائی کیا ہے آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا تو پھر آپ اپلائی نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کینڈیٹس جنہوں نے پچھلے ایڈمیشنز میں اپلائی کیا تھا ان کی سیلیکشن ہو گئی ہے وہ وہاں پہ جا کے کلاسز لے رہی ہیں تو پھر وہ اب اس ایڈمیشن کے لیے یہ جو سیرس انانس ہوئی ہیں اس میں اپلائی نہیں کر سکتے باقی اس کے علاوہ وہ تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے اپلائی تو کیا اطالعہ کینان کا میرٹ میں نام نہیں آیا تو وہ پھر دوبارہ سے یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اب سٹوڈنٹس بہت پریشان ہے کہ کیا ہمیں دوبارہ اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو کیونکہ میرٹ آلیڈی بہت زیادہ تھا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دفعہ جو میرٹ ہے وہ کم ہوگا آپ سٹوڈنٹس کی ریکویسٹ ہوں گی جو میرٹ ہوگا وہ بتا دیں کہ کہاں تک میرٹ جائے گا تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ بہت جلد میں ایک نئی ویڈیو بنا دوں گا جس میں میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ میرٹ کہاں تک جائے گا اور کون سے کینڈیڈرز کو اپلائی کرنا چاہیے اور ایکسپیکٹڈ میرٹ کتنا ہوگا آج لازٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو ایکسپیکٹڈ میرٹ بتایا تھا فسٹ میرٹ لسٹ کا تو وہ تقریباً اتنا ہی آیا تھا اور فسٹ میرٹ لسٹ لگنے کے بعد وہاں پہ ہی آکے میرٹ رکا تھا تو اس دفعہ بھی آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ کر دیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ نرسنگ کے حوالے سے ہمارا ورسپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہ اس لنک کے ترہو آپ ہمارا ورسپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں تو وہاں پہ اپ ڈیٹس ہوتی ہیں جو سٹوڈنٹس میس کر دیتے ہیں جنہیں پتہ نہیں چلتا اور اس کے علاوہ اگر آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو کروانا ہے تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ورسپ کر کے آپ آن لائن اپلائی بھی کروا سکتے ہیں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہیلپفل ہی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ